یہ تافتان بورڈر پر مس مینجمنٹ کے حوالے سے کافی جو ہے کانٹروورسی سامنے آ رہی ہے کیوں آخر حکومت کی جانب سے تافتان بورڈر پر جو کورنٹائن فیسلیٹیز تھیں اس میں کیوں کوتا ہی نظر آئی کیا فرمائیے گا جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں شاہد حکان عباسی صاحب یہ ہم نے کیا ہے اور جب پہلے دن بریک آٹ بریک ہوا ہے اس کا کرونا کا وہان میں اسی دن پاکستان کی گورنمنٹ نے وہاں سے اپنے سٹوڈنٹس یا چائنہ میں جو لوگ فسے ہوئے تھے ان کو لانے سے جب انکار کیا تو سارے ترجمان مسلم لیگ نون کے انکلوڈنگ حکان عباسی صاحب یہ باقی لوگ جو ٹی بی پہ آتے ہیں سارے لاندان کر رہے تھے گورنمنٹ کو کہ گورنمنٹ بڑی زیادتی کر رہی ہے لوگوں کو لائے اپنے لوگوں کا علاج کر رہے یہ کرے وہ کرے بسی کے لئے وہ آئیسولیشن اور کرنٹائن کی بات ہی ہو رہی تھی جاید یقیناً شاہد صاحب فارن کوالیفیڈ ان کو پتا ہے لیکن بات کرنا نہیں چاہ رہے اس طرح یہ اویرنیس کی کمپین کی بات کر لیں سوشل ڈسٹنسن کی بات کر لیں آئیسولیشن کی بات کر لیں یہ ساری کمپین بڑے بگ وے میں تاریخ میں پہلی بار اتنے بگ وے میں چلائی گئی ہیں اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ بڑا لوگ تعریف کر رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب کی مسلم لیگ نون کے لوگوں کے موہ سے پول جڑتے ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہلیں جتنے بھی اچھے سٹیپس انہوں لیے ہیں یا لیں گے ہم ساروں کی تعریف کرتے ہیں لیکن کوئسٹن یہ ہے کہ اگر اتنی اچھے سٹیپس لیے ہیں تو پھر صرف نائنٹی پرسنٹ جو کرونا وائرس کے مریض ہیں وہ سندھ میں کیوں ہیں کیا لوگ بلوچستان میں ایران سے نہیں آئے تھے کیا پنجاب میں نہیں آئے کیا کے پی کے میں نہیں آئے یا قبائلی علاقوں میں نہیں آئے نائنٹی پرسنٹ مریض اگر آج بھی آپ پہلے کہ کرونا وائرس کے سندھ میں ہیں تو پھر اس کا پرائیڈ لے رہی ہے مسلم لیگ نون بھی مراد علی شاہ کو تھپکی دے رہی ہے اور کیا نام ہے پیپل پارٹی بھی چھلنگیں لگا رہی ہے تو مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ اس بات کا پرائیڈ لے رہے ہیں تو میں سمجھ دوں یہاں پہ سیاست کرنے والی جو میری بہن بات کر رہی سیاست نہیں کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے یہاں پہ جو سب سے بڑا کام ہے اویرنس کریٹ کرنا ہمارا سوشل سیٹ اپ جو ہے سوشل بینڈ اس طرح نہیں ہے کہ ہم لوگ ہاتھ نہ ملائیں آئیسولیشن میں چلے جائیں ملنے سے انکار کر دیں کسی کے ہاں نہ جائیں لیکن لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے میں اور یہاں آپ بیٹھ کے جو گیپ ہیں کسی بھی حکومت کی پرفارمنس میں وہ ان کا ذکر بھی کریں لیکن جو سٹریٹیجی ہو سکتی ہے جو پریونٹی میئرز کیوں کہ یہاں پہ اس وقت بھی آپ کے پاس میڈیسن نہیں ہے اس وقت بھی آپ کے پاس ویکسینیشن نہیں ہے جب ویکسینیشن نہیں ہے تو آپ کے پریونٹی میئرز نے میجر کام کرنا ہے